تم لوگوں کے لیے منتیں مانی تھی کہ بیٹے پیدا ہوں گے تو ہمیں بڑا پیپے سمالیں گے آج تم ان لڑکیوں کے خاطر ماں باپ سے کہہ رہے ہو گھر سے نکل جاؤ خدا خارت کرے ہمیں کہ ہم نے بیٹوں کی منت مانی اور اگر پتھر بھی پیدا کرتے تو آج ہمارا ساتھ دیتے ہیں کراچی سٹیج کے نامور ادھکارہ جس نے کئی دہائیں سٹیج کی دنیا پر راج کیا مرہوم مہین اختر اور عمر شریف کا ساتھ نبھانے والی مازکی مشہور کومیڈین زیبا شہناز زیبا شہناز آپا جو ماشاءاللہ آج بھی حیات ہیں ستر سال سے بھی اوپر کی ہو چکی ہیں لیکن الحمدللہ تندرست ہیں لیکن کراچی کے مشہور کومیڈین اور ففٹی ففٹی ڈراما کے مین کردار ماجد جھانگی صاحب جو گزشتہ روز طویر علالت کے بعد انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ پچھلے مار دسمبر دوہزار بائیس میں اسماعیل تارہ صاحب اس دنیا سے چلے گئے واپس آتے ہیں زیبا شہناز آپا کے متعلق زیبا شہناز نے اپنے کیریر میں بہت سے اروج و زوال خوشیاں اور غم دیکھے آج اس ویڈیو میں زیبا شہناز کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے تمہارے ماں باپ نے بھی ہم سے دھوکہ کیا وہ ان کا فرض تھا بڑا ہم سے کہہ دیا کہ لڑکا جو ہے پی آئی اے میں کام کرتا ہے میں اتنی خوش ہوئی کہ اللہ پی آئی اے کے کسی پائلٹ سے شادی ہوئی ہے وہ میری قسمت میں نہیں تھا شادی کے بعد پتا چلا پی آئی اے میں تو ہے لیکن پوچا لگاتا پوچا زیبا شہناز جسے ساری زندگی محبت کی تلاش رہی جو آج بھی اپنے محبوب کو اپنی یادوں میں سمیٹے تنہا زندگی گزار رہی ہیں زیبا جسے پیار کرتی تھی اس سے شادی نہ ہو سکی وجہ خاندانی رسم و رواج تھے زیبا جسے چاہتی تھی وہ اپنی والدہ کے ہاتھوں مجبور تھا جس نے صرف اس وجہ سے زیبا کی محبت کو ٹھکرا دیا کیونکہ اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایسی عورت سے شادی کرے جس کا تعلق شعبی سے ہو زیبا شہناز نے اس دور میں سٹیج اور ٹی وی جوائن کیا جب عورتوں کے لیے اس پرفیشن کو ایک گالی کے مترادف سمجھا جاتا تھا لیکن زیبا نے لوگوں کی باتوں کو اگنور کیا اور اپنے دل کی سنی اور اپنے شوق کی خاطر اس پرفیشن میں آ گئی اس پرفیشن میں رہتے ہوئے زیبا کو بہت کچھ قربان کرنا پڑا جن میں ایک بہت بڑی قربانی زیبا کے والد کی ہے زیبا کو اپنے والد کو اپنے اس پرفیشن پر قربان کرنا پڑا اور پھر زیبا کے گھر میں ایک جوان بیٹے کی موت بھی ہوئی جس کی لاش کئی ماں جنگل میں پڑی رہی اور جب لاش ملی تو صرف ہڈیاں ملی جنگل میں جانور اس کے بیٹے کو کھا چکے تھے بہت ہی دکھ بھری کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ زیبا اپا کی پدائش چوبیس نومبر انیس سو باون کو لاہور میں ہوئی یونیورسٹی آف لاہور سے پڑھائی کی ساٹھ کی دہائی میں بطور چائلڈ سٹار کیری کی شروعات کی وجہ شہرت ڈراما ففٹی ففٹی بنا ففٹی ففٹی ڈرامے نے زیبا کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا کیونکہ اس کھیل میں زیبا نے ایک سو آٹھ کریکٹرز کیے جو کہ آج تک ریکارڈ ہے کسی بھی فیمل فنکارہ نے آج تک ایک سو آٹھ کریکٹرز ایک ہی ڈرامے میں پیش نہیں کیے جبکہ پورے کیدیر میں ایک سو ساٹھ کریکٹرز کر چکی ہیں ڈراموں کی وجہ سے کراچی موف کر گئیں موئین اکتر کے ساتھ بیشمار ڈراموں میں کام کیا موئین اکتر انور مقصود امی شریف اور اداکار لہری جیسے منجے ہوئے فنکاروں کی صحبت حاصل ہوئی تھیٹر، سٹیج اور ٹی وی ڈراموں میں زیادہ تر بیگم کے روپ میں نظر آئیں زیبا آپ کو زیادہ تر منفی کومیڈین کے روپ میں دکھایا کیا چند مشہور ڈراموں میں ڈراما ففٹی ففٹی کے علاوہ بیٹیاں، امرو جانے ادا میرا یار ملا دے اس کے علاوہ فلم منڈا بگڑا جائے میں بھی اداکاری کا مظاہرہ کیا یہ ایک سوپر ہٹ فلم تھی اس کے بعد زیبا شہناز نے سٹیج کی ہسٹرے میں ایک ایسے ڈرامے کا حصہ بنی جس نے برسگیر پاکو ہند میں منفرد ریکارڈ بنایا منفرد ریکارڈ کو شیعو ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اردو ہندی اور پنجابی بولنے اور سمجھنے والے موجود ہیں انہوں نے یہ سٹیج پلے نہ دیکھا ہو ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ ہر گھر میں اس ڈرامے کی سیڈی یا کیسٹ موجود ہوتی تھی وہ پلے تھا بکرا قسطو پے بکرا قسطو پے نے کمال کی شہرت سمیٹی جس میں زیبا شہناز عمر شریف کی بیگم کے روپ میں دیکھی گئیں اور اداکاری میں بہت ایک کمال مہارت دکھائی زیبا کی شخصیت ایسی ہے جو ہر عمر کے فرد کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے جو بچوں کے ساتھ بچی بن جاتی ہیں جوان لوگوں کے ساتھ ایک دم جوان جبکہ بڑوں کے ساتھ بڑوں جیسا کردار کر لیتی ہیں بہت ہی خوش اخلاق اور زندہ دل عورت زیبا شہناز اپنا اپنے کیری کے عروج پر جب پہلی بار ففٹی ففٹی ٹیم کے ساتھ امریکہ گئی تو جانے سے پہلے اپنے والد سے اجازت لی زیبا اپنے والد سے بہت اٹیج تھی والد نے اجازت دے دی اور پہلی بار امریکہ چلی گئی یہ ٹور کچھ ہفتوں کا تھا جہاں امریکہ کی مختلف سٹیٹس میں پرفارم کرنا تھا لیکن اسی دوران زیبا کو گھر سے اطلاع ملی کہ اس کے والد کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی یہ خبر زیبا کے لیے کسی بھی قیامت سے کم نہیں تھی کیونکہ زیبا کے لیے اس کے والد ہی اس کا کل جہاں تھا والد سے بہت اٹیج تھی امریکہ سے فوری واپس آنا بھی آسان نہیں تھا جس رات زیبا کے والد کی ڈیتھ ہوئی اسی رات زیبا کا امریکہ میں سٹیج شو تھا کراچی میں اس کے گھر والد کی لاش پڑی تھی جبکہ وہ سٹیج پر لوگ کو ہنسا رہی تھی اکثر اوقات یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ فنکار لوگوں کی غیر موجودگی میں جب ان کا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس غم کے باوجود اپنا کام جاری رکھتے ہیں جو کہ بہت ہمت اور جرت کا کام ہے کیونکہ لوگ ٹکٹ خرید کر اپنے پسندیدہ فنکار کو دیکھنے اور انجوائے کرنے آتے ہیں تو تمام مجبوریوں اور دکھوں کے باوجود فنکار کو اپنا کام کرنا پڑتا ہے زیبا نے بھی اپنے والد کی موت کی خبر کے باوجود اپنا سٹیج پلے مکمل کیا زیبا کے پاکستان آنے سے پہلے ہی اس کے والد کو دفنا دیا گیا اپنے والد کو مکمل صحیح دیاب اور تندروس چھوڑ کر جانے والی زیبا کو یقینا یہ بہت دکھ بھرے لمحات ہوں کے لیکن زندگی آگے بڑھتی گئی اس کے بعد زیبا کو زندگی میں ایک اور عذیت ملی وہ عذیت ہی زیبا کے بھتیجے کی زیبا کا بھتیجہ جو لندن میں مقیم تھا جس کا نام محمد شاہ سبحانی تھا وہ لا پتہ ہو گیا زیبا کے بھائی کی فیملی لندن میں مقیم تھی محمد شاہ سبحانی نے کسی سے پیسے لینے تھے یہ بات مئی دوہزار انیس کی ہے وہ گھر سے گیا لیکن دوبارہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا جب زیبا کو اطلاع ملی تو زیبا فوری کراچی سے برطانیہ چلی گئی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر کوئی سراغ نہ مل سکا سکورلینڈ یا ٹیم نے بہت کوشش کی مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا پھر آٹھ مہینوں بعد اطلاع ملی کہ زیبا کے بھائی کے گھر سے چوبیس کلومیٹر دور ایک لاش ملی ہے اور اس لاش کو جانوروں نے نوچ کھایا ہے جب اس لاش کا ڈی اے نے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ زیبا کا بھتیجہ محمد شاہ سبحانی ہے جوان سالہ بیٹے کی لاش اس کنڈیشن میں دیکھ کر پوری فیملی پر قیامت ٹوٹ پڑی محمد شاہ سبحانی کی شادی کو ابھی چار مائی ہوئے تھے کہ وہ لاپتہ ہو گیا اور جب اس کی لاش ملی تو اس وقت اس کے گھر بیٹے کی پدائش بھی ہو چکی تھی بیٹے کی عمر ابھی ڈیڑھ ماہی تھی کہ اس ننی کلی کے والد کی لاش ایک دھانچے کی صورت میں ملی اس غم سے زیبا آپا بہت ہی نڈال ہوئی کیونکہ زیبا اپنے بھتیجہ سے بہت اٹیج تھی بہن بھائی اور ان کی اولادے یہی زیبا آپا کی فیملی ہے آج بھی حیات ہیں کراچی میں مقیم ہیں اکثر ٹی وی شوز میں بطور مہمانے خصوصی آتی رہتی ہیں مختلف انجیوز کے ساتھ وابستہ ہیں غریبوں محتاجوں عورتوں اور بچوں کے صحت کے مسائل پر اکثر مختلف انجیوز کے ساتھ ڈونیشن کی تقریبات میں دیکھی جاتی ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک زیبا شہناز آپا کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے انہیں ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے یقیناً ہر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے خوش قسمت ہے وہ انسان جو ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ ہو اگر آپ زیبا آپا کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ باکس میں لازمی لکھئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ یہ گے بیل آپشن کو بھی برس کرتے ہیں ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ